اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے بہت ہی مزدار اور ڈیلیشیس بریکفاسٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے جن چیزوں کا لیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ بہت ہی مزدار سا بریکفاسٹ اور بہت ہی لائٹ سا دو آلو یہ ہے اور اس کو سب پیل آف کر لینا ہے اور پھر اس طرح سلائس بریکMER ہی کٹنی کر کےgram بیور کو کٹنگ کرنے جس طرح گول چپ سے کو مسا کر دیسے ہیں اور اس کو سمپل تریقے سے اگر آپ کو کٹر ہے تو اسے بہت ایسی طریقے سے ہو جائے گا تو آپ کٹر کے ساتھ اس کو کٹنگ کر سکیں اس طرح سلائس کی طریقے سے اس کو اس طرح آپ میں کٹنگ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سلائس کٹنگ کر لیا ہوئے ہیں بلکل آسانی سے آپ سے یہ کٹنگ ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے فرائر پین لیا ہے پین لے کر اس میں میں اویل ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون اور کیونکہ زیادہ اویل کی ضرورت تو ہے رہی ہے اس میں اس لیے اور اب میں یہ جو آلوں کے سلائس کٹنگ کی ہے نا ان کو میں سیٹ کر لوں گی اس طرح میں کر رہی ہے اسی طریقے سے اس کو سیٹ کر لیچے گا پورے پین میں اس کو سٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کو اس کے بعد کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے سارے آلوں کو اس طرح پورے پین میں سٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نے آپ یہ سارے سٹ ہو چکے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر ڈالیں گے نمک میں نے صرف ون پینچ ڈالا ہے ایزا ٹیسٹ زیادہ میں نے سولٹ نہیں ڈالا ہے اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد اس کو کوک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کور کر کے ان کو کوک کرنے کے لئے رکھ دیا جب تک وہ بن رہے ہیں اس نے دیر میں دوسرا کام کرتے ہیں تو میں نے یہ دو انڈے لے لیا ہے جسنا اوملیٹ بناتے ہیں نا سیمپل سا اس میں نے کچھ نہیں ہے اس کو اوپر کو مکس کریں گے تو یہ کوئی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے آلو بالکل بھی ہو چکے لیں identifier ان کا کا فضل رہا ہے اس سے ہے جو جاریئے نا پہلوں کو معلوم پر دا ہی کرنے کی اس کا فضلب کر دیا کیا اسے پاس ظاکر اور وہ ہر گن Pel zweiten کی بیرینہ سائیڈ چینج کروں گی بس کچھ ہی کروں گی جن کا کلر زیادہ ڈاگ ہو چکا ہوا ہے اس طریقے سے اور اگر آپ کور کر کے رکھیں گے تو آلو خود ہی پک جائیں گے اب ان کے اوپرے ڈالیں گے اوملیٹ مکسٹر بنایا ہوا تھا ایک کا اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی مزدار سی یہ بریک فیسٹ آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر میں تو لائٹ لائٹ سا کھانا ایک کو دل کرتا ہے چیز اگر آپ کا دل کرتا ہے یہ آپ کے پاس حویلے بھل ہے تو آپ ڈال دیجئے گا ادھر وائس آپ سیمپل ہی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں ایک کو یہ میں نے چیز کے دو سلائز نہیں ہے اور اس کے پیسز کر لی ہیں اور اب میں یہ ایک کو تھوڑا سا سیٹ کر رہی ہیں جو زیادہ جس سائیڈ پہ ہے اس کو تھوڑا سا میں سیٹ کر لوں گی بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور جب یہ ایک پک جائے گا تو بس ہم اس کو اتار لیں گے تو یہ انڈا پک چکا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے یہ چیز بلکل اچھے طریقے سے بیلٹ ہو چکی ہوئی ہے بہت ہی ڈیلیشیس یہ بریک فاسٹ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس طریقے سے آپ نے بھی کک کر لے رہے ہیں اور اب اس کو اتار لیں گے اور اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گے کہ یہ کیسا اور کس طرح کا بنا تھا اور ٹیسز کا کیا تھا اس کو ایزا جیسے پیزے کا پیس ہوتا ہے اس طرح کٹنگ کر لیا آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو سمپل کھا لیجئے اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو بریک کے اندر لگا کر بھی کھا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائیس ہے کہ آپ کس طریقے سے کھانا چاہتے ہیں تو یہ سمپل بھی بہت دلیشیس تھا اور بریڈ اک کے ساتھ بھی بہت دلیشیس تھا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ جو لوگ بریڈ اک کھاتے ہیں وہ اس طرح بریڈ کے سلائس کے اندر لگا کر تو کھا سکتے ہیں ایزا سینڈویچ اس طرح کھاتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کی ریسپیس چاہیئے ہیں تو میرے چینک کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے چینک کو لائک بھی کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ رہنے کے بعد